اسلام علیکم اسپائرنٹس گزشتہ ویڈیو میں میں نے آپ کو پی ایم ایس کے آپشنل سبجیکٹ کی سیلیکشن کے لیے بنیادی معلومات فراہم کرنے کی کوشش کی بعد میں کچھ سٹوڈنٹس کے سبجیکٹ سپیسیفک قویسٹنز تھے جس کے بعد میں نے مناسب سمجھا کہ چند مخصوص مضامین کے بارے میں میں آپ کو ڈیٹیلڈ انفرمیشن پروائیڈ کرنے کی کوشش کروں تاکہ آپ کے لیے سبجیکٹ سیلیکشن کا مرحلہ مزید آسان ہو جائے اس کے لیے ابھی اس ویڈیو میں میں آپ کو پبلک ایڈ کے بارے میں انفرمیشن پروائیڈ کرنے کی کوشش کروں گا پبلک ایڈ کا اگر آپ سلیبس دیکھیں تو یہ آسان بھی ہے انٹرسٹنگ بھی ہے اور سب سے بڑھ کے یہ سیول سرویس سے بہت ریلیونٹ ہے تو یہی وجہ ہے کہ بڑی تعداد میں سٹوڈنٹس جو ہیں وہ پبلک ایڈ کو آپٹ کرتے ہیں شروع میں پبلک ایڈ کے سکورنگ ٹرنڈز بہت اچھے رہے لیکن ریسنٹ اٹمٹس میں پبلک ایڈ کے سکورنگ ٹرنڈز میں ایک بہت شاپ ڈکلائن آیا ہے اگر میں فگرز کی بات کروں تو دو سال کی اگر ہم فگر کمپیر کریں جو ٹو سوزنٹ سیونٹین کی اٹمپ تھی اس میں فائیو سکسٹی تھری کانیڈیٹس جو ہے وہ پبلک ایڈ کے پیپر میں اپیئر ہوئے جن میں سے سکسٹی ایٹ کانیڈیٹس نے سکسٹی پرسنٹ پلس سکور کیا 2019 میں 1167 کانیڈیٹس اپیئر ہوئے جن میں سے چار اونلی فور کانیڈیٹس کوڈ سکور مور دن سکسٹی پرسنٹ مارکس تو اتنا شارپ ڈکلائن کیوں آیا ہے اگر ہم اس کی ریزن اسرٹین کرنے کی کوشش کریں تو پہلی بات تو یہ ہے کہ اوور آل کمپیٹیٹیو ایگزیم میں آپ نے ایک ٹرینڈ دیکھا ہوگا کہ ابھی جو سوالات کی نویت ہے وہ زیادہ اپلائیڈ اور انیلیٹیکل ٹائپ کے کویسٹنز آ رہے ہیں اور یہی ٹرینڈ جو ہے وہ پبلک ایڈ میں بھی دیکھا گیا پبلک ایڈ میں 2019 کے پیپر میں ایگزیمینر نے بیونڈ دس سلیبس بھی کویسٹن پوچھے لائک ایٹین تھ امینڈمنٹ جو ہے یہ کوئی بھی کانسٹیشنل امینڈمنٹ وہ سلیبس میں شامل نہیں ہے لیکن پبلک ایڈ کے پارٹ ون اور پارٹ ٹو دونوں میں ایٹین تھ امینڈمنٹ پر کویسٹن آیا پھر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ اپلائیڈ نیچر کے کویسٹن تھے آپ اگر سلیبس دیکھیں تو اس میں لوکل گورنمنٹ کی جو تیوریٹیکل ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کے سلیبس میں شامل ہیں لیکن جو سوال آیا وہ تھا کہ آپ کمپیر کریں پاکستان میں جو لوکل گورنمنٹ کے تین موڈلز تھے ایک جنرل عیوب خان صاحب کا موڈل بیسک ڈیموکرسیز موڈل نائنٹین فیفٹی نائن پھر جنرل زیاؤلاک صاحب کا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس نائنٹین سیونٹی نائن اور مشرف صاحب کا لوکل گورنمنٹ آرڈیننس ٹو تھوزن ون اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اگر جنرل جو بکس آویلیبل ہیں پی ایم ایس کی یا سی ایس ایس پہ جو آویلیبل ہیں تو اس میں لوکل گورنمنٹ کے بارے میں آپ کو بیسک انفرمیشن مل جاتی ہے کہ لوکل گورنمنٹ ہوتی کیا اس کا سٹرکچر کیا ہوتا ہے اس کی اوریجن کیا ہے اس کے بینیفٹس کیا ہیں اس کے ڈراؤبیکس کیا ہیں لیکن جو 2019 میں لوکل گورنمنٹ پہ کمپیرزن تھا وہ کمپیرزن آپ اسی وقت ڈراؤ کر سکتے ہیں جب آپ کو ان موڈلز کے بارے میں گورنمنٹ وہ لوکل گورنمنٹ کے ایولوشن کے بارے میں ان کی فنکشننگ کے بارے میں ڈیٹیلڈ انفرمیشن ہوگی اچھا پھر اگر ہم اس کے جیسے میں نے آپ کو انیلیٹکل اور اپلائیڈ سائیڈ کے بارے میں بتایا ایک اور کمپیرزن سے آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جو ہے وہ 2019 میں کے پیپر جو ہیں وہ کیسے زیادہ انیلیٹکل اور اپلائیڈ تھے 2017 میں سیول سرویس پہ سوال تھا کہ آپ انیلائز کریں سیول سرویس کی پاکستان میں ریکروٹمنٹ اور ٹریننگ کا پروسس اب یہ بڑا جنرل سا قویسچن ہے آپ کو پتا ہے ریکروٹمنٹ کیسے ہوتی ہے اس کے کیا سٹینڈرڈز ہوتے ہیں آپ خود ایک ریکروٹمنٹ جب آپ اگزیم کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ ایک ریکروٹمنٹ پروسس کا حصہ ہیں ٹریننگ کے بارے میں ایون آپ کو نہیں بھی پتا تو بیسک بیسک آپ کومن سنس کو اپلائی کر کے آپ بیسک انفرمیشن پروائیڈ کر سکتے ہیں لیکن 2019 میں جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ آپ کمپیر کریں اور سٹرکچر کو کمپیر کریں کرنٹ سیول سرویس کو with the سیول سرویس which was prevailing in colonial era اب اس سوال کو اٹمٹ کرنے کے لیے آپ کو سیول سرویس کی اوریجن کا پتا ہونا چاہیے سیول سرویس کا کیا سٹرکچر تھا اب جب ہم سٹرکچر کی بات کرتے ہیں تو آرگنائزیشنل سٹرکچر ایڈنسٹریٹیو سٹرکچر ہائرارکی کیا تھی ایڈنسٹریٹیو کنٹرول کیا تھا constitutional provisions اس سے related کیا تھی اور پھر آپ اس کو جو ابھی current civil service ہے after independence civil service ہے اس میں even after independence اس میں کیا developments ہوئیں تو وہ ساری detailed information آپ کے پاس ہونی چاہیے deep insight ہونی چاہیے تب جا کے آپ یہ question attempt کر سکتے ہیں تو اس ساری discussion سے ہم conclude کیا کر سکتے ہیں کہ public ad میں پہلی بات ہوئی ہے کہ scoring trends میں decline آیا ہے it's a reality اگر آپ still public ad کو آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو syllabus کے beyond جو ہے کچھ اور areas جو ہیں related to public ad related to civil service related to organization structure of Pakistan اس کے بارے میں آپ کو deep اگر if not deep you need to have a basic deal of appreciation at least ان کے بارے میں آپ کو ہونی چاہیے جیسے پاکستان کا جو administrative operators ہے اس کی organizational hierarchy کی کیا ہے پاکستان کے جو constitutional organs ہیں ان کا structure کیا ہے پاکستان کے جو constitutional institutions ہیں ان کا institutional framework کیا ہے تو یہ information آپ کو ہونی چاہیے you need to have extensive preparation تو اس صورت میں پھر آپ یہ جو decline آیا ہے scoring trends میں اس کو آپ جو ہے overcome کر سکتے ہیں اور public ad کے paper میں آپ اچھے mark secure کر سکتے ہیں اس لئے میں میں آپ کو بتا دوں کہ اس چینل پہ میں public ad کے یہ جو applied aspects ہیں constitutional, organizational and administrative side جو میں نے ابھی بات کی اس پہ میں کچھ جو ہے وہ آپ کو guidance فراہم کرنے کی کوشش کروں گا ایک بات یاد رکھیں اس ویڈیو کو conclude کرنے سے پہلے کہ آپ کا ultimate object زیادہ سے زیادہ mark secure کرنا ہے ایک نمبر بھی بہت matter کرتا ہے ایک نمبر آپ کی fade decide کر سکتا ہے ایک نمبر decide کر سکتا ہے کہ آپ merit list میں شامل ہوں گے یا نہیں ہوں گے تو آپ جو بھی decision کریں اس جو object ہے maximum mark secure کرنے کا اس کو ضرور مد نظر رکھیں تو public ad کے لیے اتنا ہی اگلی ویڈیوز میں میں کچھ اور subject جس میں political science ہے جس میں sociology ہے جس میں social work ہے history ہے پنجابی ہے اور psychology ان subject کے بارے میں بھی میں آپ کو معلومات فراہم کرنے کی کوشش کروں گا thank you very much با sure ویژیوز могут جدا